ایک بار کی بات ہے کئی سالوں پہلے ہیرہ پر گاؤں میں ایک بھیانک حویلی تھی جس کے بارے میں ترہ ترہ کی افوائے فیلی تھی ہر کسی کا ماننا تھا کہ اس حویلے میں کوئی چڑیل کا سایا ہے کافی بار گاؤں والوں کو وہاں پر چڑیل کے ہونے کا احساس بھی ہوا تھا ایک بار گاؤں کے لوگ گاؤں کے چوراہے پر بیٹھ کر سبھی حویلی کے بارے میں بات کر رہے تھے ایک آدمی نے کہا ارے بھائیہ حویلے میں بھوت کا سایا ہے میں نے خود پیڑوں سے فولوں کو اڑتے ہوئے خود حویلے میں جاتے ہوئے دیکھا دوسرا آدمی بولا ارے نہیں کلو بھائیہ وہاں بھوت کا نہیں وہاں پر چڑیل کا سایا ہے میں نے تو پائلوں کی آواز سنی ہے تیسرے نے کہا اوہ سنیل چچا بھوت چڑیل نہیں وہاں تو راکشس ہے راکشس میں نے دیکھا میرے گائے کا دودھ اپنے آپ نکل کر برطن میں چلا گیا بھائیہ اور پھر برطن حویلے میں چوتھا بولا ہاں بات تو صحیح ہے میں نے بھی ہسنے کی بہت سی آوازیں سنی ہیں جمیندار صاحب آپ کو حویلے اور گاؤں کے بیچ میں مجبوط دیوار بنا دینی چاہیے کم سے کم یہ بھوت ہمارے بچوں کو تو نقصان نہیں پہنچائیں گے ایک عورت نے کہا نہ جانے حویلے میں بھوت ہے کی چڑیل لیکن ایک بار جب میرے پتی لکڑیاں کاٹ رہے تھے تو ان کی کلہاڑی نیچے گر گئی اچانک کلہاڑی کا نہ جانے کیسے اڑتے ہوئے واپس ان کے ہاتھ میں آ گئی میری تو ڈر کے مارے جان ہی نکل گئی تھی بڑھیا بولی ہاں بٹیا سچ کہتی ہو وہاں کوئی ہے جس نے ہماری سہائتہ کی میری پوتی طلاب میں ڈوب گئی تھی اچانک تیج ہوا چلی اور میری بیٹی طلاب سے اڑتی ہی باہر آ گئی جمیندار نے کہا دیکھو بھائیوں میرا بیٹا امریکہ سے واپس آ رہا ہے کچھ دنوں کے بعد وہ واپس چلا جائے گا اسے ان سب گھٹناوں کے بارے میں خبر نہیں ہونی چاہیے اس کے جانے کے بعد میں دیوار پکی کروا دوں گا گاہوں کے ہی کسان کا بیٹا بھیکو خاد لینے شہر جا رہا تھا راستہ حویلی کے سامنے ہی سہی گجرتا جب وہ حویلی کے آگے سے ڈرتا ہوا پہنچا تو اس نے دیکھا کہ ایک سندر سی لڑکی اس کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی بھیکو بولا تم کان ہو آرہاں کیا کر رہی ہو تمہیں نہیں پتا یہ حویلی بھوٹیا ہے یہاں رہنا خطرے سے کھالی نہیں لڑکی بولی میرا نام کومل ہے میں تو یہی رہتی ہوں ہم یہاں آتے جاتے ہیں بھوت تو نہیں دیکھا ہم نے کبھی بھیکو بولا اچھا یہ تو بھوٹیا حویلی ہے اور لوگ کہتے ہیں یہاں بھینکر چڑیلے رہتی ہیں یہ سب سن کر بھیکو منہ منڈڑڑنے لگا اس کے دماغ میں ہی چل رہا تھا کہ جو کچھ بھی آج تک اس نے سنا وہ سچ ہے یا جھوٹ تب ہی کومل بولی تمہیں پتہ ہے میں حویلی میں ہی رہتی ہوں بھیکو بولا اب یہ کیا کہہ رہی ہو پورا گام جانتا ہے کہ اس حویلی میں بھوٹ چڑیل رہتی ہیں کومل بولی تم چڑیل بھوٹ جیسے چیزوں پر وشواس رکھتے ہو بھیکو من میں بولا میں فالتوں میں ہی اتنا سوچ رہا ہوں یہ لڑکی ہو کر بھی نہیں ڈر رہی یہ بھوٹ چڑیل من کا وہم ہے یہ سچائی تھوڑی نہ ہے کومل نے کہا آؤ تمہیں میں اپنے باقی لوگوں سے ملواتی ہوں اس سے تمہارا ڈر ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا بھیکو کومل کے پیچھے پیچھے چلنے لگا کہ اچانک اسے جور کا دھککہ لگا اور وہ حویلی کی پہاڑی سے نیچے گر گیا گاہ والے ترند دوڑتے ہوئے بھیکو کے پاس آئے اور پوچھنے لگے کیا ہوا تب ہی بھیکو کے موں سے وہ شبد نکلے بھیکو بولا وہ لڑکی کومل کومل حویلی اب تو گاہ میں ڈر کا بھیانک محول بن گیا تھا سب کو وشواش ہو گیا تھا کہ حویلی میں کسی کومل نام کی چڑیل کا شائع ہے جس نے بھیکو کو مار دیا ہے اس گھٹنا کے اگلے دن ہی جمیندار صاحب کا بیٹا راجیش اپنے دوست میانک کے ساتھ گاؤں آ رہا ہوتا ہے ڈرائیور نے کہا ہے بھگوان شام ہو گئی ہے حویلی کے آگے سے گزرنا ہوگا ڈرائیور بولا ارے راجیش بھئیہ آپ اس حویلی کی طرف مت دیکھنا کہیں ان چڑیلوں کا سایا آپ پر بھی نہ پڑ جائے میانک بولا ارے راجیش یہ تیرا ڈرائیور کیا کہہ رہا ہے چڑیلوں کا سایا گاؤں کے اندوشواشوں کا تو اپنا ہی مزا ہے راجیش بولا ارے ڈرائیور بھئیہ آپ چپ چاپ گاڑی چلاونا یہ سب اندوشواش ہے ہم سب یہ نہیں مانتے ڈرائیور بولا بھئیہ آج تک اس بھوٹیا حویلی میں کوئی ایک رات نہیں گجار پایا بڑے بڑے لوگ آئے اور بڑے بڑے دعوے کیے اور پھر ہار مان کر چلے گئے مینک نے کہا ارے ہم پڑھے لکھے لوگ ہیں امریکہ سے آئے ہیں ہم ان سب باتوں کو نہیں مانتے یہ سب اندوشواش ہے اگر ہمیں سچ مچ بھوت پریت دیکھنے کو مل جائیں تو ان چھٹیوں کا مزہ آ جائے گا کیوں راجیش راجیش بولا کیا ہوا برجو مینک نے کہا ارے یہ گاڑی کی آگے اتنے سارے فول کیسے پڑے ہیں لگتا ہے کسی نے ہمارا سواگت کرنے کے لئے رکھے ہیں ڈرائیور بولا یہاں رکنا خطرے سے کھالی نہیں بھئیہ میں نے ابھی ابھی کسی کو یہاں سے گجرتے ہوئے دیکھا ہے یہ سب حویلی کی چڑیلوں کا کام ہے راجیش بولا ارے تم گاہ والے بھی کمال ہو خودی سب کچھ کر کے شرمندہ ہو جاتے ہو میں سب جانتا ہوں گاہ والوں نے یہ فول بچھائے ہوں گے لیکن اب اپنا نام بتانا نہیں چاہتے ڈرائیور بولا راجیش بھائیہ میں جھوٹ نہیں بول رہا جب آپ حویلی میں ایک رات بتا لیں گے تو آپ کی سوچ بھی بدل جائے گی میانک نے کہا یار برجو تم پہلے گھر پہنچ جاؤ بعد میں دیکھیں گے ابھی تو بہت جور سے بھوک لگی ہے میرے پیٹ میں تو ہاتھی چوہے بھوت پرت سب دوڑ رہے ہیں کچھ دیر میں دونوں دوست گھر پہنچ جاتے ہیں اور آرام سے سو جاتے ہیں اگلے دن جب وہ گاؤں گھومنے جاتے ہیں تو پھر گاؤں والے انہیں حویلی کے پاس جانے سے منع کرتے ہیں آخر کر گاؤں والوں کی سوچ کو بدلنے کے لیے راجیش اور میانک اس حویلی میں ایک رات بتانے کا فیصلہ کرتے ہیں جمیندار بولا یہ میں کیا سن رہا ہوں راجیش تم حویلی میں جانا چاہتے ہو ارے تمہارا دماغ ٹھیک تو ہے میں تمہیں کبھی اس کی آگیا نہیں دوں گا راجیش بولا پتا جی ہم امریکہ سے پڑھ کر رہے ہیں ہم ایسے اندوشواشوں کو نہیں مانتے ویسے بھی وہ حویلی بہت پرانی ہے ہم اسے ہیریٹیج ہوتل بنانا چاہتے ہیں کروڑوں کی پروپرٹی ہے میانک بولا ارے چاچا جی ہو سکتا ہے اس حویلی میں کچھ لوگوں نے کبجہ کرنے کے لیے اس طرح کی افواہ اڑوائی ہو ہم ہمیشہ کے لیے ان سب کا سمادھان کر دیں گے جمیندار بولا ٹھیک ہے اگر تم لوگ نہیں مانتے تو جاؤ لیکن اپنے ساتھ دو گارڈ بندوق اور سرکچہ کا سارا سامان ساتھ لے کر جاؤ گارڈ بولا آپ لوگ سو جائیے ہم سب باہر ہی بیٹھے ہوئے ہیں اور کوئی بھی بات ہو تو ترنت آواز دے دیجئے گا سوتے سمیں میانک نے کہا راجیش اٹھیار یہ سب کیا ہو رہا ہے راجیش بولا ابے ابے یہ پلنگ ہوا میں کیسے اڑ رہا ہے یہ گانے کی آوازیں بھی آ رہی ہیں یہ خوشبو یہ تو کمل کے فول کی خوشبو ہے لیکن اس پرانی حویلی میں کمل کا فول کہاں سے آیا اتنی میٹھی آواز تو صرف پریوں کی ہو سکتی ہے بھوت اور راکشس کی نہیں یا پھر ہم لوگوں کو ڈرانے کے لئے کیا جا رہا ہے میانک نے کہا کیا تم نے وہی دیکھا جو میں دیکھ رہا ہوں راجیش بولا ہاں یار یہ تو سچمچ بھوتیا ہے میانک نے کہا نہیں ہم یہ وشواش نہیں کر سکتے مجھے تو لگتا ہے کہ یہ کوئی ایسا بندہ ہے جسے اس ٹائپ کے ہورر ایفیکٹ کے بارے میں بہت کچھ پتا ہے چلو ہویلی کی لائبریری میں چلتے ہیں کچھ تو ملے گا راجیش کتاب اٹھاتے ہوئے بولا یہ کتاب دوسری دنیا کی پریوں کی ہے جو کبھی کبھی اس دنیا سے اس دنیا میں گھومنے آیا کرتی ہیں ڈیڑھ سو سال پہلے یہ حویلی انہی پریوں کا اتھتھی گرہ ہوا کرتا تھا جہاں پر وہ اپنا سمیں بیتانے آیا کرتی تھی میانک نے کہا اتھتھی گرہ کیا ہوتا ہے راجیش بولا گیسٹ ہاؤس میانک نے کہا یعنی کی ہم لوگ ایک پریوں کے گیسٹ ہاؤس میں ہیں واہ بھائی یہ تو کمال ہو گیا راجیش نے کہا میرا خیال ہے ہمیں بنا آواز کیے چپ چاپ دیکھنا چاہیے کی اصلیت کیا ہے کیونکہ ابھی تک ہمیں پریوں کا انتظار کرنے لگتے ہیں تب ہی اچانک ان کے سامنے جادوی سنگیت بجنے لگتا ہے اور بہت ساری پریوں سامنے پرکٹ ہو جاتی ہیں پری بولی میں حسن پری ہوں ہمارے گھر میں آپ کا سواگت ہے مانو مطروں ہمیں خوشی ہوئی کہ تم ہمارے یہاں آئے میانک بولا آپ تینوں تو کتنی اچھی ہو تو آپ لوگوں سے لوگ ڈرتے کیوں ہیں پری بولی اس کا جواب تو وہی دے سکتے ہیں کیا تم دونوں کو بھوک لگی ہے میانک بولا ہاں بھوک تو لگی ہے جو کھانا لائے تھے وہ تو کب کھا کھا چکے ہیں ہم دونوں حسن پری نے کہا کیا تم ہماری مدد کروگے اس حویلی کی صفائی کرنے میں راجیش بولا ہاں کیوں نہیں ویسا ہوایلی کو چمکانا شروع کر دیتے ہیں آواز سن کر جب گارڈ دھیرہ جرمنہ اندر آتے ہیں تو اسے میانکو راجیش اڑتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں پر پریہ نہیں دکھائی دیتی وہ ڈر کر انہیں چھوڑ کر وہاں سے بھاگ جاتے ہیں اور جمیندار کے پاس پہنچتے ہیں گارڈ بولا جمیندار صاحب گھجب ہو گیا لگتا ہے راجیش بھائیار ان کے دوست کو بھوتوں نے اپنے قبضے میں کر لیا ہے وہ دونوں ہوا میں اڑ رہے تھے جمیندار نہیں بولی ہے بھگوان اب کیا ہوگا میرے بچوں کو پریتوں نے اپنے قبضے میں کر لیا بھوتوں نے بھوتوں نے ریلہ نے کیا ہے کیونکہ وہاں سے لڑکیوں کی آوازیں آ رہی تھی وہ گانا بھی گا رہی تھی ہم نے پائلوں کی آواز بھی سنی سبھی گام والے برے طریقے سے ڈر جاتے ہیں میانک اور راجیش اگلے دن جیسے ہی سورج اکتا ہے ان دونوں پریوں کو الویدہ کہتے ہیں حسن پری بولی ہم پر وشواش کرنے کے لیے دھنیواد راجیش اور میانک لیکن گام والے ہم پر بھروسہ نہیں کرتے اس حویلی سے ہماری یادیں جڑی ہیں اس لیے جب بھی من کرتا ہے تو کچھ وقت بتانے ہم یہاں آ جاتے ہیں میانک بولا لیکن بھیقو پر حملہ تو صبح ہوا تھا حسن پری بولی میں یہ بتانا چاہتی ہوں بھیقو پر حملہ ہم نے نہیں کیا ہم تو صرف گاؤں والوں کو شہر سے بھاگ کر آئے ہوئے تذکروں سے بچانے کی کوشش کر رہے تھے جو صبح کے سمیں اس حویلی میں چھپے رہتے ہیں اور رات کو تذکری کے لیے نکل جاتے ہیں پریہ راجیش اور میانک کو بتاتی ہیں پری بولی اُس دن جس دن بھیقو پہاڑی سے گر کر مر گیا اُس دن پری اُس کی رکشہ کر رہی تھی لیکن صرف بھیقو کو ہی دکھائی دے رہی تھی جب تذکروں نے بھیقو کو حویلی کی طرف آتے ہوئے دیکھا تو انہوں نے اُسے پیچھے سے دھکا دے دیا تاکہ ان کا رہس کسی کو پتا نہ چل جائے میانک بولا تو کیا تذکر آپ کو نہیں دیکھ سکتے تیسری پری بولی نہیں ہمیں صرف وہی دیکھ سکتا ہے جس کے آگے ہم اپنے آپ کو خود دکھانا چاہیں ہم نے گاہ والوں کو تذکروں کے بارے میں بتانے کی کافی کوشش کی لیکن ڈرپوک گاہ والے حویلی میں نہیں آئے راجیش نے کہا آپ کو پریشان ہونے کی کوئی جرورت نہیں آپ نے ہمارے گاہوں کی رکشہ کے لیے اتنے سالوں تک ہمارا ساتھ دیا آپ کی سچائی ہم سبھی گاہ والوں کو بتائیں گے اور ہم سبھی گاہ والوں کے ساتھ اگلے ہفتے دیوالی منانے یہاں آئیں گے راجیش اور مینک ساری کہانی سب کو بتاتے ہیں پولیس کو تذکروں کی سوچنا دی جاتی ہے پولیس چھاپے مارے کرتی ہے اور سبھی تذکروں کو گرفتار کر لیتی ہے انسپیکٹر بولا ارے آج تم سب لوگ ہتھے چڑے ہو اب دیکھو انسپیکٹر ٹونڈے تم لوگوں کے ساتھ کیا کرتا ہے سب کی ناک میں دم کر کے رکھا تھا راجیش بولا تھانے دار صاحب دھنیواد وقت سے آنے کے لیے آپ ان سب کو کڑی سے کڑی سزا دلوائیے گا انہوں نے بھیکو کی ہتھیا بھی کی ہے انسپیکٹر بولا ارے چلو رہے چلو ان سب کو گاڑی میں بھر کے لے چلو انسپیکٹر نے کہا آپ سب گاہ والوں کو اب اس حویلی سے ڈرنے کی کوئی جرورت نہیں کچھ نہیں ہوتا یہ بھوت پریت سمجھدار بنو تم سب راجیش اور مینک کی طرح گاہ والوں کو راجیش کی بات پر بھروسہ ہونے لگتا ہے دیوالی کے دن سبھی گاہ والے حویلی کی طرف چل دیتے ہیں پریوں نے پوری حویلی کو دیپوں سے سجایا ہوتا ہے ہوا میں آتش باجی ہونے لگتی ہے پریہ سب کے سامنے پرکٹ ہو جاتی ہیں پریوں کو دیکھ کر سبھی بہت خوش ہوتے ہیں اور ان کے ساتھ مل کر دیوالی مناتے ہیں اس کے بعد سبھی ہسے خوشی سے گاؤں میں رہنے لگتے ہیں دوستوں آپ کو اکتہ کیسے لگی اپنے وچار اور سجاک کمنٹ میں جرور دیں ہماری کتھاؤں کو لائک کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں ہماری کتھاؤں کو شیئر جرور کریں جس سے لوگوں کو اچھا گین پرابت ہو جائے شیر رہن بھکتہ